محمد اللہ علیہ وسلم 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 سکینہ محمد اللہ علیہ وسلم 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 بابا کو دے رہے تھے وہ ننھے ننھے سے ہاتھ اٹھا کر دعائے بابا کو دے رہے تھے بدن جو زخمی تاثر سے پاتا بابا کو دے رہے تھے سکینہ بی بی بابا کو دے رہے تھے بابا کو دے رہے تھے سلام علیکم آہ زہرا کے گھر میں ماتہ میں آہو بکا ہے زہرا کے گھر میں ماتہ میں آہو بکا ہے زہرا کے گھر میں ماتہ میں آہو بکا ہے لپٹے پہ دھر سے روتے ہیں کاسم تڑا تڑا لپٹے پہ دھر سے روتے ہیں کاسم تڑا تڑا کاسم کے سر سے باب کا سایا اٹھا ہے زہرا کے گھر میں ماتہ میں آہو بکا ہے زہرا کے گھر میں ماتہ میں آہو بکا ہے آہو بکا ہے آہو بکا ہے آہوidać آباز دیکھ دیکھ کے شابر کو روتے ہیں رازی کے دل پہ رنج کا خنجر چلا ہے آج زہرا کے گھر میں ماتا میں آہو بکا ہے آج زینب سے لپٹی باپ کو روتی ہے بیٹیاں فروا کا غم سے ہائے جگر پھٹ گیا ہے آج زہرا کے گھر میں ماتا میں آہو بکا ہے آج اٹھتا ہے لو جنازہ امام حسن کا آب اٹھتا ہے لو جنازہ امام حسن کا آج چشم فلک سے خون کا آسو کی راہ ہے آج زہرا کے گھر میں ماتا میں آہو بکا ہے آج قبرِ حسن بنا کے وہیں گر پڑے حسین قبرِ حسن بنا کے وہیں گر پڑے حسین آغاز قبر بکا کا جنہی ہو گیا ہے آج سہرا کے گھر میں ماتا میں آہو بکا ہے آز روتا ہے غم میں حضرت شاہ پر سے بھی نہ سی جیوں کے گھر میں مجلس و ماتم باپا ہے لازہرہ کے گھر میں ماتمیں بھر پاک ہے بھر پاک ہے بھر پاک ہے بھر پاک ہے اہلِ حرم پہ آج قیامت کی رات ہے یہ دوسرے امام کے رہلت کی رات ہے پیدانیوں پہ آئے مصیبت کے رات ہے حضرت حسن پہ رو لو عبادت کے رات ہے رونے کیا رہی ہے صدا آسمان سے کاتے ہیں ہائے حضرت شاہ پر جہان سے اہلِ حرم پہ آج قیامت کی رات ہے قاسم قریبا کے آئے بچا آج میں نا حضرت نے پیار کر کے کہا ان کو اے بیسا جاتا ہوں میں جہان سے ہوگا تو بے پیدا دنیا سے آج کرتا ہوں اوگربا کا میں صفہ بیٹا پیزر کے مرنے کا تم غم نہ کیجیو مظلومی حسین پہ آس و بہائیو اہلِ حرم پہ آج قیامت کی رات ہے نہلا چکا حسن کو جو وہ نائے بے امام پہنے لگا نماز جو وہ شاہ نے رہا انبیاء کا جنوں ملک کا بھی آتا جنوں ملک کے آگے دو شہرِ علاق دے خامبروں کی سب میں رسالت محافتے اہلِ حرم پہ آج قیامت کی رات ہے پارے ہوئے نماز سے جب شاہِ بے روبا پہلوں میں فاطمہ کے کیا دفن آن کا قبرِ حسن بنا چکے جب ہائے خاص تھا رو رو کے سر کو رکھ دیا بھائی کی قابر پا اٹھتے تھے شولِ غم کے دیلِ بے قرار سے روے بہت حسین لپاڑ کر مزار سے اہلِ حرم پہ آج قیامت کی رات ہے قرار کے سکر دے خاک حسین آئے جیس گھڑے زینہ تا رکھ کے خاکے بے تر پہ گئے پڑے کو یسوم اپنے بھائی سے آ کر لپاڑ گئے بولے حسین آئیے بہرِ مداد علی کیا کہے کہ ان کو ہائے تسلی حسین دے ایسا نہ ہو حسین بھی دنیا کو چھوڑتے اہلِ حرم پہ آج قیامت کی رات ہے لوگوں قلم نہ سے نہیں آگیتا ہے عشقوں سے موں کو دھوتا رسالت مہام ہے تہرہ کا باد اُتھا میں ہوئے بھو ترام ہے اہلِ حرم پہ غم یہ بڑا بے حسام ہے روٹی تڑا پہ بنتے نبی قبر کے پری کرتے کوہن زمین پہ گر جائے نہ کہیں اہلِ حرم پہ آج ٹھیک۔ جناب حسین احمد بابو صاحب سے گرالی سے کہ ڈاکٹر کرنباس صاحب کو جل سے جل بلوائیں اب میں گجارس کروں گا علی جناب واحی صاحب گاجی پوری سے کہ آئیں بارگاہ امام میں منجوم نجران اقیدت پیش کریں جناب واحی صاحب گاجی پوری نائے صلوات کہ ہمیں شبیر میں بہتے ہوئے عشقوں کی قسم ہمیں شبیر میں بہتے ہوئے عشقوں کی قسم دیکھ لو آج بھی تاریخ کے پنوں پہ رکم ہمیں شبیر میں بہتے ہوئے عشقوں کی قسم دیکھ لو آج بھی تاریخ کے پنوں پہ رکم تاکتیں ہار گئی تول کے ہر ظلموں ستم درد میں ڈوبی ہوئی ایک ماہ کی دعا کا ہے سر واہ حسینہ کی صدا گوج رہی ہے گھر گھر واہ حسینہ کی صدا گوج رہی ہے گھر گھر نائے صلوات ایک مطلع دو تین شیر حاضر کرتا ہوں کہ تخیلات کو جب رہ بری حسن سے ملی تخیلات کو جب رہ بری حسن سے ملی میرے کلم پہ انعیت بری حسن سے ملی اٹھا سکانہ زمانے میں سر کبھی اپنا کچھ ایسے جھوٹ کو شرمندگی حسن سے ملی کچھ ایسے جھوٹ کو شرمندگی حسن سے ملی ابھی بھی سلح کی بیڑی میں اُلجا ہے باطل ابھی بھی سلح کی بیڑی میں اُلجا ہے باطل عجب تراکی سے بے کسی حسن سے ملی عجب تراکی سے بے کسی حسن سے ملی اور درے بطول کا کرتا ہے شکریہ اسلام درے بطول کا کرتا ہے شکریہ اسلام اسے جو بادِ علی زندگی حسن سے ملی اسے جو بادِ علی زندگی حسن سے ملی اور حسن کا سلح کا انداز دیکھ کر واحد حسن کا سلح کا انداز دیکھ کر واحد دلے رسول زمن کو خوشی حسن سے ملی دلے رسول زمن کو خوشی حسن سے ملی اللہ علیہ وسلم یہ بھی مسجد دیکھئے گا حالاتی آترا کہ مجلی سے شائے خدا جنگ ہے دہشت کے خلاف مجلی سے شائے خدا جنگ ہے دہشت کے خلاف رب پہ نوہائی کی صدا گوجھ ہے ظنمت کے خلاف جب بھی آواز اٹھائی گئی ماتم کے خلاف کوئی کچھ کر نہ سکا مرضی قدرت کے خلاف کوئی کچھ کر نہ سکا مرضی قدرت کے خلاف اور یوں ہدایت کا سامان ہوا ہوگا کبھی یوں ہدایت کا سامان ہوا ہوگا کبھی نیزے پہ جیت کا حیلہ نہ ہوا ہوگا کبھی نیزے پہ جیت کا حیلہ نہ ہوا ہوگا کبھی اوچھا مصرے آج کرتا ہوں امام سجادہ علیہ السلام کے حوالے سے کہ مل گئی اسلام کو جب زندگی سجا سے بتاؤں رہے خاص دیکھئے گا تیسو چوتہ مصرہ کہ مل گئی اسلام کو جب زندگی سجا سے تب ہوئی ہے موت کو شرمندگی سجا سے مل گئی اسلام کو جب زندگی سجا سے تب ہوئی ہے موت کو شرمندگی سجا سے اور ساکھ یہ کوسر کا پوتا خوب پیلاتا تھا اسے تیسو چوتہ مصرہ دیکھئے گا کہ ساکھ یہ کوسر کا پوتا خوب پیلاتا تھا اسے پیاس کا جب شکوا کرتی ہتھکلی سجا سے پیاس کا جب شکوا کرتی ہتھکلی سجا سے نازلوات جلاب میدی سیڈاری صاحب سر گزاری صاحب تشریف لائے ہیں آلی جناب ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہیں جناب میدی سیڈاری صاحب کے فورم بار ڈاکٹر صاحب مجلس کو خطاب فرمائے گی آلی جناب آپ ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہیں ایک مطلعہ اچھنسر بی بی سکینہ کے حوالے سے مسائل کے چار پانچ ملائے لکھو اجاز دکھانے پہ جو آ جائے سکینہ پانے ابھی جبریل سے منگوائے سکینہ پانے ابھی جبریل سے منگوائے سکینہ یہ کہے کہ اٹھا لے کہتے اب آس زمین سے کٹا کٹا تیرے کدموں میں نہ چُبھ جائے سکینہ کٹا تیرے کدموں میں نہ چُبھ جائے سکینہ سکینہ آ جائیں گے ابو نہیر سے پانے لیے امو بچوں کو یہ ہی کہے کہ بہلا سکینہ بچوں کو یہ ہی کہیں کہ بہلا سکینہ جب رکھو ستے آنکھ کو حسین آئے تو بولے سینے سے میرے آنکھیں لپٹ جائے سکینہ سینے سے میرے آنکھیں لپٹ جائے سکینہ اس طرح مصیبت کے سمندر میں گھری ہے دو گام بھی زندہ میں نہ چل پائے سکینہ دو گام بھی زندہ میں نہ چل پائے سکینہ آخری سے میت میت کے کریدوں کے یہی کہتے تھے عابد کس طرح سے بھائی تمہیں دفنا بھائی 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 تاکہ باہر بیٹھنے والوں کو اکبر چاہ تھوڑا اور آگے آجائیں اب میں گزارت کروں گا آلی جناب ڈاکٹر صحید کمرباد صاحب کی بلا آجمی سے کہ آئیں مجلس کو کتاب فرمائیں آپ اجازات تھوڑا تھوڑا اور آگے آجائیں پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہیں موسیقی فاتحہ موسیقی اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں کچھ گزارشات ہیں مومنین و مومنات سے سب سے پہلی گزارشت ہوئی ہے کہ یہ اللہ کا سب سے بڑا کرم ہے کہ ہم اس سال مجلسِ ازا کر رہے ہیں اور تربت اٹھا رہے ہیں لیکن جو بھی بیماری ہے وہ بیماری ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اس کے اثرات کہیں نہ کہیں پھر نہ آجائیں اس کے لئے ہماری سرکار بھی ہمارے مرجع بھی ہمارے علماء بھی ہمارا ملک بھی سب اس بات کے لئے کوشش کر رہا ہے کہ بیماری پھر نہ آئے لہذا سب کی شرکت ضروری ہے ظلہ پرشاشن کے بھی ہم سب لوگوں کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں اجازت دی ہے لیکن ہمیں اس بات کا خیال لکھنا چاہیے کہ ہماری طرف سے کسی طرح کی کوئی کوتا ہی نہ ہونے پائے اس لئے ان تمام باتوں کا خیال لکھئے گا بعد میں بھی بہت سے حضرات آئیں گے ظاہر ایک اس وقت موقع و محل نہیں رہے گا کہ وہ باتیں بتائی جائیں دوسری سب سے اہم گزارش یہ ہے کہ مجلس ہوگی اتمنان سے انشاءاللہ وقت ہے آپ کے پاس زیارت کریں نوحہ سنیں لیکن جب طربت آگے بڑھے یہاں سے تو آپ حضرات صدر امام بارے طربت کے ساتھ نہ جائیں صرف اس انجمن کو جانے دیں کہ جو انجمن طربت لے کے جا رہی ہے اس لئے کہ روڈ سے کسی جلوس کر لے جانے پر پاوندی ہے مگر اس کے باوجود بھی جن لوگوں نے بھی ہمارے عدداران نے ہمارے زلہ پرشاشن نے اس کی اجازت دیا ہے ہم ان کا شکریہ بھی ادا کریں لیکن ساتھ ہی ساتھ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کا سہیوب بھی کریں اس لئے کہ اہلِ بیعت نے ہمیں سب سے پہلے جو سکھایا ہے وہ تہذیب سکھایا ہے سالوات پڑھے محمد والے محمد سالوات پڑھے محمد والے محمد والے محمد سیدنا و نبینا و شفینا مولانا بالقاثم محمد و علیہ الطیبین الطاہرین المظلومین الماثومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ الْعَدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَثَائِبِهِمْ وَتَشْرِهِمْ وَغَاثِبِ حُقُوكِهِمْ عَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِ نَاحَزَا إِلَى قَيَامِ يَوْمِ الدِّينِ آمین یا رب العالمین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک وطالہ فی کتابِهِ المبین وَهْوَا أَصْدَقُ السَّادِقِينَ قَوْلُهُ الْحَاقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِید صلوات بر محمد وعالی قرآنِ مجید میں ارشادِ باری ہو رہا ہے قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا ہے اللہ کے پاس سے تمہارے پاس ایک نور آیا ہے قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِیدٌ اور ایک کتاب آئی ہے وہ کتاب بھی نورانی کتاب ہے صلوات پڑھیں محمد وعالی آج کی یہ مجلس ظاہر ہے کہ پیغمبرِ السلام کی شہادت اور امامِ حسن علیہ السلام کی شہادت میں اپنے امامِ زمانہ کو پرسا دینے کے لیے اور شہزادیِ قونین کو پرسا دینے کے لیے منعقد ہوئی ہے لہٰذا اسی نحے سے گفتگو ہوگی اس لیے کہ چاہے وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہوں چاہے وہ ہمارے بارہ امام ہوں چاہے وہ ہماری قرآن جیسے کتاب ہو یہ سب کے سب حادی ہیں سب کے سب رہبر ہیں سب کے سب راستہ بتانے والے ہیں سب کے سب منزل تک پہنچانے والے ہیں سلامات پڑھیں محمد وعالی محمد وعالی ایک سبیدر سلامات پڑھیں محمد وعالی محمد وعالی لیکن حادی ہدایت مسئلہ کیا ہے خداوند عالم نے سورہ دہر میں اشاعت فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِلَا اِمَّا شَاكِرَوْا وَا اِمَّا کَفُورَا ہم نے سبیلِ ہدایت کر دیا دیکھیں سبیل یہاں عربی کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے ہمارے یہاں عموماً جب سبیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو لوگ اس کی بات کرتے ہیں اور وہاں ان کا ذہن جاتا ہے کہ جہاں لوگ بنامِ حسین پانی پلاتے ہیں لوگوں کو صلوات پڑھے محمد والے بار لیکن یہاں جس سبیل کی بات کہی جا رہی ہے ہم نے سبیلِ ہدایت کر دیا یعنی ہم نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہم نے راستہ دکھا دیا عالمِ اسلام میں ایک عجیب و غریب ketchup ہے جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے والن علم باتوں کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے اس کی بہترین دلیل ہے اس کا بہترین جواب تو جب آل محمد کے دیوانے نے دے دی یا سلوات پڑھیں محمد والے یا سلوات پڑھیں محمد والے تو بہرحال عزیزان کے رامی جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے اللہ کہہ رہا ہے ہم نے راستہ دکھا دیا اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے ہمارے راستے پر چل کے شاکر بن جاؤ ہمارا راستہ چھوڑ کے کافر بن جاؤ سلوات پڑھیں محمد والے اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب اسلام کے تیہتر فرقے ہیں تیہتر فرقے کا مطلب یہ ہے کہ سب کا راستہ الگ الگ ہے تیہتر راستے پر اسلام چل رہا ہے فرقہ بنتا ہی فرق سے ہے اگر سب ایک راستے پر ہوتے تو تیہتر کیوں کہے جاتے تیہتر فرقہ تیہتر راستے جائے گا جنت میں ایک ہی کون والا اللہ والا راستہ سلوات پڑھیں محمد والے محمد تیہتر فرقے نہیں ہوں گے تو سب ہی لے ہدایت کر دیا راستہ دکھا دیا ہے تمہیں تو یہ جنت میں جانا جہنم میں جانا خداوند عالم کسی کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا لیکن بغیر کسب کے جنت میں بھی نہیں لے جائے گا اس لیے کہ جنت بھی اتنی سستی نہیں ہے جتنی آسانی سے ہم لوگ باٹ دیتے ہیں سلوات پڑھیں محمد والے عزیز آنے گرامی جنت اور جہنم کا معاملہ بلکل ویسے ہی ہے کہ جیسے جو طالب علم پورے سال پڑھائی کرتا ہے تو امتحان میں بیٹھنے سے پہلے وہ یہ ضرور اپنا ایویلویشن کر لیتا ہے آقلن کر لیتا ہے اپنے کو جانچ لیتا ہے اور اب تو پیپاد میں پیپر بھی آ گیا کہ سال والا کے ملا کے دیکھ لے کہ کتنا صحیح کیا ہے کہ کتنا غلط کیا ہے اس لیے معصومین نے بنایا ہے کہ جب رات میں بستر پڑھ جاؤ تو دن بھر کے اپنے آمال لکھ لیا کرو خود ہی پلس مائنس کر کے سمجھ جاؤ گے کتنا گناہ کیا کتنا ثواب سلام آدمی محمد والے محمد تو جیسے ہر امتحان میں بیٹھنے والا طالب علم یہ جانتا ہے کہ وہ پاس ہوگا کی فیل ہوگا پاس ہوگا تو کتنے پرسنٹیج میں آئے گا اسی طرح دنیا میں ہر زندگی گزارنے والا انسان جانتا ہے کہ ہمارا عمل جنت والا ہے یا ہمارا عمل جہنم والا ہے اور یہی سبیلِ ہدایت ہے یہی بتانے کے لیے اللہ نے قرآن جیسی کتاب بھیجا ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی بھیجا بارہ امام بھیجا سلام آت پڑھیں محمد والے تو یہی عدید و ثبیلِ ہدایت یہی بتانے کے لیے کہ کونسا راستہ اللہ والا راستہ ہے کہ اس راستے پہ ہمیں چلنا چاہیے قد جاکوں دونوں مفاثرین نے لکھا ہے کہ یہ دونوں حادی ہیں یعنی یہ جو نور ہے اس نور سے مراد کیا ہے دیکھیں یہ نور جو ہے یہ اول مخلوق ہے سائنس ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ پہلے کیا پیدا ہوا اتنی ترقی کرنے کے بعد بھی سائنس یہ فیصلہ نہیں کر پا دی کہ پہلے کونسی شئے وجود میں آئی آدمی آدمی پہلے وجود میں نہیں آیا عزیزو سب سے پہلی شئے جو عالمِ وجود میں آئی ہے خود پیغمبرِ سلام کی حدیث ہے اولو ما خلق اللہ نوری سلامات پڑھیں محمد و حالے بہتر سب سے پہلی خلقت نورِ محمد ہے اے عزیزو خالق خالق کہا جاتا رہ جاتا اگر کوئی خلقی ہوئی شئے سامنے نہ آتی زہن نہیں پہنچا آپ کا وہاں تک بھائی کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ ہم مائک کے بنانے والے ہیں دعویٰ تب تک جھوٹا ہے جب تک مائک سامنے نہ جائے خالق خالق رہتا لیکن تب تک دعویٰ مکمل نہ ہوا جب تک نورِ محمد خلق کر کے نہ بتا دیا سلامات پڑھیں محمد والے بہتر تو سب سے پہلے جو کارخانِ قدرت میں جو شئے بنی ہے وہ ہے نورِ محمد اولو ما خلق اللہ نوری حضرتِ انسان کیا ہیں دیکھیں ہم لوگ کس کی اولاد ہیں آدم کی اولاد ہیں اس لئے آدمی ہیں آدمی کون ہے جو آدم کی اولاد ہیں ہم نہیں بلکہ جنابِ آدم کو ہی دیکھ لیجئے کہہ سے بنے کہ وہ یہ انسان جو ہے آگ پانی مٹی ہوا سے بنا ہوا ہے پیغمبر ہے اولِ مخلوق سب سے پہلے پیغمبر کا نور اس کا مطلب یہ ماننا پڑے گا مٹی نہیں تھی نورِ محمد تھا آگ نہیں تھی نورِ محمد تھا ہوا نہیں تھی نورِ محمد تھا پانی نہیں تھی نورِ محمد تھا ارے پڑھئے نہ حدیثیں کے سامنے یہ سب تو ان کی محبت میں خلق ہوا ہے خود وہ خودا کہنا ہے اگر انہیں نخل کرنا ہوتا تو کچھ نخل کرتا تو یہ مٹی پانی آگ ہوا یہ سب محمد کے بعد کی مخلوق ہے محمد ہے اول مخلوق اس کے بعد قرآن کہنا ہے سورہ ملک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسنو عملہ ہم نے موت و حیات کو اس لیے خلق کیا کہ ہم دیکھیں آدمائیں کہ تم میں عمل کے اعتبار سے حسین کون ہے سلوات پڑھیں محمد والے آئیے حسین لذبی ہمارے معاشرے میں بڑا بدرنام ہے اب ظاہر ہے کہ موقع نہیں ہے لیکن اردو پڑھا کیجئے اردو سمجھا کیجئے سمجھنے کی کوشش کیجئے ورنہ ایک صاحب کہہ رہے تھے میں اردو بہت اچھی جانتا ہوں میں نے کہا بھئیہ مگر خطاناک بہت ہے اس لیے کہ یہاں نقطے کے ہر فیر میں خدا جدہ ہو جاتا ہے سلوات پڑھیں محمد والے اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم سے عمل کے اعتبار سے حسین کون ہے تو یہاں کیا عرض ہو رہا ہے قدرت کیا کہہ رہی ہوئی خلق الموت والحیات یعنی میں نے موت کو خلق کیا میں نے حیات کو خلق کیا محمد ہے اول مخلوق محمد پہلے تھے موت بعد میں آئی محمد پہلے تھے انسان بعد میں آیا سلوات پڑھیں محمد والے اب بڑی پریشانی ہے بہت سے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ محمد ہمارے جیسے بھائی کہیں سے تو رشتے داری نکالو یہ دنیا والا معاملہ تھوڑے ہے کہ ہم پتھان ہو کے سید بن جائے تو سیدوں کے رشتے دار ہو جائیں گے سلوات پڑھیں محمد والے یہاں وہ والی رشتے داری نہیں چلنے والی اس لئے کہ اللہ نے سب کو یہ کی بنا کے بھیجا ہے یہ رشتے داری اور یہ ناتے داری ہے اور یہ سید اور پتھان اور شیخ سب ہماری اجاد ہے اللہ ہمیہ کی کوئی اجاد نہیں ہے اللہ نے سب کو انسان بنا کے بھیجا ہے اور میں آپ کو اور بتا دوں حضید و بات آگئی ہے اپنے نوجوانوں کے لئے خاص طور سے ہمیں اس بات پر فضل نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا خاندان آلہ ہے اس لئے کہ خاندان آلہ ہے تو پھر آپ کو کردار کے حساب سے بھی ہوتا نہیں آلہ ہونا چاہیے ورنہ آپ تو جائیں گے اپنے باپ دادا کے لام بھی گھر کر دیں گے سلوات پڑھیں محمد والے خاندان آلہ نہیں دیکھا جائے گا اللہ کیا کردار آلہ دیکھا جائے گا اس لئے اگر آپ آلہ خاندان میں پیدا ہو گئے تو آپ کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی جیسے ہر مسئلے میں جتنی ذمہ داری عالم مطلب مولوی نہیں ہم لوگ جب عالم کا لفظ کہتے ہیں لوگ مولوی سمجھ جاتے عالم کا مطلب پڑھا لکھا جاہل سے اتنا حساب کتاب اللہ کیا نہیں ہوگا جتنا پڑھے لکھے سے ہوگا اور جتنا دنیاوی پڑھے لکھے سے ہوگا اس سے زیادہ دین پڑھے لکھو سے ہوگا ہے نا سلوات پڑھیں محمد والے محمد اس لئے ہمیں فقر اس پہ کرنا چاہیے کہ ہم کردار کے اعتبار سے کتنے بلند ہیں اس لئے کہ دیکھئے ہر انسان کو اللہ نے وہی آزا جوارے دیئے وہی اسی طرح پیدا کیا ایک سر ہے دو آنکھ ہے ایک ناکھ ہے ایک موہ ہے دو ہاتھ ہے دو پیر ہے اسٹرکچر تو وہی ہے اب تو لباس سے بھی پہشان نہیں ہوتا اب تو داڑھی موچ سے بھی پہشان نہیں ہوتی اب تو عورت اور مرد کی پہشان کرنا مشکل ہے سلوات پڑھیں محمد والے محمد تو اب نہ داڑھی سے پہشان ہے نہ موچ سے پہشان ہے نہ کرتے پیجامے سے پہشان ہے نہ شروانی سے پہشان ہے نہ ٹی شر سے پہشان ہے تو اگر دو لوگ سامنے کھڑے ہو جائیں تو خونت بھی اگر لے کے جانچ کر لیا جائے تو بلڈ بھی نہیں بتائے گا کہ یہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے کہ شیعہ ہے کہ زنیہ عزیزوں جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کا دیا ہوا دیا ہے اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے اس پر گھمنڈ نہ کرو اب ہمارے بچے پوچھیں گے بتائیے پھر ہمارا کیا ہے آپ کا کیا ہے میں بتاتا ہوں اتنے حسین جسم اللہ نے سب کو دیا ایک جیسا جسم بنایا کہ پھر یہ الگ الگ طریقے سے کیوں لوگ عمل کرتے ہیں کہ اس لیے اتنے حسین جسم سے جو کائریکٹرڈ دیولم ہوتا ہے وہ دوبارہ آئے سالواد پڑھیں محمد والے بچے شاید جلدی جلدی میں میں اس بات کو واضح نہیں کر سکا میں نے کہا کہ اس آزا جوارے سے جو کھردار ڈیولپ ہوتا ہے جو کاریکٹر ڈیولپ ہوتا ہے جو چریت رہتا ہے وہ تمہارا ہے آپ لوگ خاموش رہے ہیں اب اور میں بتا دوں ایک ہی باپ کے دو بیٹے کیا دونوں کھردار کے صورت کے دوار سے تو ہو سکتے ہیں لوگ کہیں گے ہاں بالکل بھائی بھائی لگتے ہیں لیکن پتا کیا چلا ایک بہت بڑا عابد و ذاہید ہے دوسرا بہت بڑا گونہگار ہے ایک بہت اچھا اخلاق رکھتا ہے دوسرا بد اخلاق نہیں نہیں ارے میاں ہماری اور آپ کی کیا بات ہے آئیے سب سے پہلی فائملی کی طرف چلے نا اس دنیا پر جو سب سے پہلی فائملی تھی جناب آدم کی تھی میاں بیوی دو بیٹے ارے انہی دو بھائیوں میں ایک قاتل ہو گیا دوسرا مقتول ہو گیا صلوات پڑھیں محمد والے محمد اس لیے میرے گزارش اپنے نوجوانوں تھے یہ ہے کہ اس حسین اسٹرکچر سے جو کیریکٹر ڈیولپ کرو وہ کیریکٹر ایسا ڈیولپ ہو کہ بغیر کالا لباس پہنے جس راستے سے گزرو لوگ سمجھ جائیں کہ یہ علی کا چاہنے والا جا رہا ہے یہ حسین کا آزادار جا رہا ہے یہ حسین کا ماتردار جا رہا ہے اس لیے کہ جو عمل کیا ہے اس نے سوائے علی والے کے کوئی کر ہی نہیں سکتا صلوات پڑھیں محمد والے آئیے آج کی اس تاریخ میں میں کربلا والوں کے صدقے میں جہردہ ماتھومین کے صدقے میں یہ دعا کروں میرے مالک ہمیں اور ہمارے شیعوں کو ایسا بنا دے کہ چلے تو ان کے جسم سے شیعت کی خوشبو آئے گی اور خوشبو آئے گی تو ایتر لگانے سے نہیں آئے گی کردار سے آئے گی صلوات پڑھیں محمد والے والے اور یہی وجہ ہے دیکھئے کہ آپ ازاداری کر رہے ہیں اس لیے کہ لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ کام وہ ہے کہ پوری دنیا میں بہتر ایسے فرقے ہیں اسلام پہ جن میں دہشتگار تو پیدا ہوئے لیکن ان میں کوئی نہ پیدا ہوا سلام آپ پڑھیں محمد والے لہذا ہمیں یہ اپنے عمل سے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ہمارے عمل سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو کوئی ایسا رد عمل نہ ہو کہ جس سے ہم بھی بدنام ہو اور ہمارا مسلک بھی بدنام ہو صلوات پڑھیں محمد والے تو عزیزانِ گرامی دو حادی ہیں ایک قرآن دوسرے اہلِ بیت ایک خاموش دوسرے عمل کر کے بتانے والے عمل کر کے دکھانے والے اس لئے جب ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کا سلسلہ منقطع ہوا تو یہی سے سلسلہ رکا نہیں ہے اس لئے کہ عزیزوں جب کوئی نہ تھا جنابِ آدم کو اللہ نے پیدا کیا میں نے شاید کہیں کسی مجلس میں یہ بات کہیں تھی ہر اسکول کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی سٹوڈنٹ ہوں گے تو ٹیچر رکھا جائے گا ماسٹر صاحب بیٹھیں اب تو یہ بھی ہوئے بھئی چھاتر سنکھیا تیس پر ایک ساٹھ پر دو کہی ایسا بھی اسکول ہے کہ جہاں ٹیچر اپوائنٹ ہو بچے نہ ہو لیکن اللہ رہے انتظامِ قدرت ایک بھی بشر نہیں لیکن پہلا بشر جسے بنایا اسے بشر نہیں بنایا بلکہ اسے نبی بنایا اسے امام بنایا ہے اسے خلیفہ بنایا کیوں اس لیے کہ پہلے ہدایت دینے والا آجائے اب آج جو لوگ وجود امام کا انکار کرتے ہیں ان سے یہ سوال کیا جائے کہ بتائیے جب کوئی نہیں تھا ہدایت لینے والا تو اللہ نے سب سے پہلے ہادی بھیجا اور اتنی بڑی دنیا کو بغیر ہادی کو چھوڑ دے گا سلامات پڑے محمد والے محمد اس لیے آج بھی ہمارا حادی ہے اور پردہ غیب میں ہے اب لوگ کہتے ہیں سب ہائیں تو دکھائی کیوں نہیں دیتے ہائیں تو دکھائی کیوں نہیں دیتے تو آج ذکر جو ہے نبوت کا بھی ہے اور امامت کا ہے تو بھائی اگر دکھائی نہیں دیتے آپ کو یہ تو آئیے ذرا قرآن سے پوچھیں جس نبی کا ذکر ہے قرآن میں وہ کیوں نہیں دکھائی دیتے کون جناب عیسیٰ جناب عیسیٰ دکھائی دیتے مگر ہائیں ہائیں نا ہائیں غیبت میں ہائیں اللہ نے رکھا ہے انہیں اب ہمارے نوجوان بتائیں کون سی عیسوی چل لائی ہے دو ہزار اکیس دو ہزار اکیس میں کوئی عیسیٰ سوال نہیں کروں گا میں کوئی دین کا جاننے والا نہیں ہوں وہ اسے ذاکرین دینی سوال کرتے ہیں اور نیچے سے کوئی جواب کچھ آتا ہے تو گڑھ بڑھ ہو جاتا ہے سلام آت پڑھے محمد والے محمد دو ہزار اکیس عیسوی عیسوی چلی ہے جناب عیسیٰ سے اس کا مطلب عیسیٰ دو ہزار سال سے ہے عالم اسلام اس کا اقرار کر رہا ہے اس کا انکار کرے تو انکار قرآن اس کا انکار کرے تو کافر ارے مسلمانوں عیسیٰ دو ہزار سال سے ہے اس کا اقرار ارے فخر عیسیٰ بارہ سو سال سے ہے بارہ سو سال سے ماننے کے لئے تیار نہیں ہو سلام آت پڑھے محمد والے دو ہزار سال سے جناب عیسیٰ ہے ماننے اور بارہ سو سال سے ہمارا امام فخر عیسیٰ ہے میں نے یوں ہی نہیں کہا فخر عیسیٰ کیوں اس لیے کہ عیسیٰ محفوظی ہی انہی کے لئے کیے گئے عیسیٰ رکھے ہی انہی کے لئے گئے جب یہ آئیں گے تو عیسیٰ بھی آئیں گے اور جب عیسیٰ آئیں گے تو اسی سے اندازہ لگا لیجے کہ کون نماز پڑھائے گا کون پیچھے نماز پڑھے گا سلامات پڑھیں محمد والے امامت آگے ہوگی عیسیٰ پیچھے نماز پڑھیں گے کہتے تھے آپ دکھائی نہیں دیتے ایک بات اور بڑی کامنسی ہے کہتے تھے آپ لوگ تو انہیں خط بھی لکھتے آپ لوگ تو انہیں خط بھی لکھتے یہ چیزیں بچوں کو معلوم رہنی چاہیے اس لیے کہ ان سے سب سے زیادہ سوال ہوتا ہے آپ تو خط بھی لکھتے ہیں اور عریضے کا مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ایک شب میں یعنی پندرہویں کی شب میں جو ہے شابان کی عریضہ ڈالیں عریضہ آپ کبھی بھی اپنی کسی مراد کے لیے ڈال سکتے ہیں جو لوگ زیارت میں جاتے ہیں مسجد جمکران میں دیکھیں وہاں ڈالتے ہیں وہی سے بھی علماء نے کہا ہے یہ ہم بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس لیے کہ ہمارا امام زندہ ہے کہ آپ خط بھی لکھتے ہیں ہم نے کہا جی ہاں لکھتے ہیں کہلیں جواب آتا ہے ہم نے کہا اگر جواب نہ آئے تو کوئی خط ہی نہ لکھے ارے ٹیلی فون جب سے چلا ہے کوئی ٹیلی فون پلٹ کے نہیں کرتا اگر کوئی کال بیک نہ کرے تو جواب نہ آئے گا تو کوئی خط کیسے لکھے گا کہلیں جواب آتا کیسے ہے کون سڈا کیا لاتا ہے سلاوات پڑھیں محمد والے محمد اب اس کی وضاحت کر کے میں اپنی کو سکت سمیٹھوں بچے سمجھ لیں کون جواب لاتا ہے دیکھیں جواب کے دو طریقے ہیں جواب کے دو طریقے ہیں ایک خط ہم نے لکھا کسی اپنے دوست کو کسی شہر میں بمبئی میں کلکتے میں آپ خیریت سے ہیں بہت دن ہو گیا آپ کی خیریت نہیں ملی وہ خط کا جواب دے دے گا آپ کا خط ملا ہم خیریت سے ہیں ایک یہ طریقہ ہے جواب کا دوسرا طریقہ کیا ہے ہم نے خط لکھا گئے بھائی فلا شیک ایسی ہے جو جانپور میں نہیں ملتی بڑی توجہ اور وہ جس شہر میں آپ رہتے ہیں وہ ہی ملتی ہے لہذا آپ اس شیک کو بھیج دیجئے تو کیا ہم امام کی خیریت کے لیے خط بھیجتے ہیں امام کی خیریت ارے وہ تو خیریت سے ہائیں ہی اگر وہ خیریت سے نہ ہوں گے تو دنیا فلا ہو جائے گی دنیا باقی ہے اس کا مطلب وہ خیریت سے ہیں سلامات پڑھیں محمد وعالی باقی ہم اپنی کسی حاجت کے لیے بھیجتے ہیں خط تو طریقہ کیا ہوا ہم نے حاجت کے لیے بھیجا یہ سامان بھیج دیجئے اسی طرح سے ہم اپنی حاجت کے لیے خط بھیجتے ہیں اور جب ہماری حاجت پوری ہو جاتی ہے تو یہی جواب ہوتا ہے سلامات پڑھیں محمد وعالی باقی بس عزیزہ نگرامی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بارہ امام سب کے سب مردوں کی ہدایت کے لیے لیکن اگر اس بی بی کا تذکرہ نہ کیا جائے کہ جو اکیلی حادی ہیں عالم نسوما کے لیے ابھی تو پچاس پرسن سے زیادہ آبادی تھی عورتوں کی اب دھیرے دھیرے ہر ملک میں یہ پالیسی تیہ ہو رہی ہے کہ بھائی یہ آبادی عورتوں کی کم ہو رہی ہے تو اسے بڑھایا جو بڑھا گئی ہے کم کیا جائے کم کیا تھا لوگوں نے اب کیا جا رہا ہے کہ برابر کیا جائے برحال ففٹی پرسنٹ تو مان کے ہی چلیے پچاس پرسنٹ کی ہدایت کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بارہ اہمہ اور آدھی آبادی کے لیے صرف ایک شہزادی انبیاء کی عمریں دیکھ لیجئے قالی نوٹ ہائی ہزار سال شہزادی کی کن عمرہ ٹھارہ سال لیکن اور کوئی دیکھے نہ دیکھے اور کسی کے پاس اس کا آئینی گواہ ہو یا نہ ہو لیکن ہم آپ تو آئینی گواہ ہیں خدا کے قسم ہم لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ اگر یہ مائیں نہ ہوتی تو ہمارے بچے ازادار نہ بن پاتے یہ ماں کے شیر کا اثر کہیں دیکھ لیجئے دور دراد ندی پر وہاں دریہ کے کنارے جہاں کہیں جلوس ہو رہا جہاں کہیں ازاداری ہو رہی ہے مردوں سے زیادہ عورتیں اور مرد تو ادھر ادھر بات ہے چیت ہے چائے ہے پانی ہے ناشتہ ہے لیکن میں ان کے جذبوں کو سلام کرتا ہوں اور شہزادی کونین سے دعا کرتا ہوں کہ اے بی بی یہ جو آپ کی کنیزیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے آئی ہیں آپ کو آپ کے بابا کا پرسہ دینے کے لیے آپ کو آپ کے لال حسن کا پرسہ دینے کے لیے اے شہزادی ان بی بیوں کے پرسوں کو قبول کیجئے گا اے بی بی ارے ان کے سروں پر ان کے وارثوں کا سایہ قائم رہے ان کی گودے بھری رہے اے بی بی سوائے غم حسین انہیں کوئی غم نہ دیجئے گا یہ وہ بی بیاں ہیں جنہوں نے اپنی گھٹی میں حسین کی محبت پلائی ہے جو حسین کے ازادار بن رہے ہیں جداکم اللہ خیر الجدا خدا آپ کو کسی غم نہ رولائے سوائے غم سرکار سید شہدہ کے اس سے پہلے کہ مسائب کا آغاز کروں یہ ایک بار پھر گزارش دہرائے دیتا ہوں منتظمین کی طرف سے بھی یہ ہدایت ہے اور ہم لوگوں کو پرمیشن بھی اسی وجہ سے ملی ہے کہ یہاں سہن میں جب تک جلوس رہے آپ حضرات شامل رہے لیکن جب سڑک پہ جلوس آ جائے تو ہماری مائے اور بہنیں بھی اور ہمارے جوان بھی بھدرگ بھی وہ مولا کو آخری سلام کریں اور اپنے گھروں کو چلے جائیں اس لئے کہ حسین کا غم دل میں ہوتا ہے جب جی چاہے رو لینا اس لئے کہ آج دو معصوموں کے شہادت کی تاریخ ہے عزیدو اس لئے رونے کے لئے کوئی ضروری نہیں ہے کہ صدر امام باڑے جایا جائے کوئی ضروری نہیں ہے کہ مجلس میں جایا جائے ارے یہ غم تو وہ غم ہے کہ جس غم پر پتھر روئے جس کے ذات سب کے لئے رحمت تھی بعض علماء میں ان سے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ان کی تاریخ پر زیادہ نگاہ ہوگی یہ کہتے ہیں کہ صاحب پیغمبر کی وفات ہوئی ہے اور امام حسن کی شہادت ہوئی ہے لیکن بھائی میری جو بہت تھوڑی سے جانکاری ہے اور جو میں نے علماء سے سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے کہ چہاردہ معذومین میں سے کوئی بھی اپنی طبعی موت نہیں مرا خود شہزادی ہے کونائن ہی کیوں نہ ہو اب یہ اور بات ہے کسی کو سلو پوائزننگ دی گئی کسی کو فاسٹ پوائزننگ دی گئی کسی کو دھیرے دھیرے کر کے مجروح کیا گیا کس کے بعد میں امام حسن کو بھی کوئی ایک بار کی زہر تھوڑی دیا گیا اس سے پہلے پانچ بار زہر دیا جا چکا اسی طرح سے عزید و پیغمبر اسلام کو پہلا زہر دیا گیا جب لوٹ رہے تھے آخری حس سے متعدد بار زہر دیا گیا اور عزیزوں آخری حس سے لوٹے ہیں غدیر اٹھارہ سلحد غدیر اس کے بعد اٹھارہ محرم اٹھارہ سفر آپ سمجھ لیجئے دو مہینہ دس دن سے زیادہ کا وقفانی گزرا ہے اگیارہ ہوئی نہیں اٹھائیس سفر کو پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہو گئے تاریخیں بتاتی ہیں پیغمبر لاغر ہوتے جا رہے تھے پیغمبر کمزور ہوتے جا رہے تھے پیغمبر کی حالت دن بہ دن دیگر گو ہوتے جا رہی تھی عزیزوں پیغمبر اسلام شہزادی جناب فاطمہ زہرہ کی پاس ہیں شہزادی کا زانو ہے بابا کا سر ام المومنین حضرت عائشہ ناقل ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا کہ میرے حبیب کو بلاؤ میرے حبیب کو بلاؤ میں نے اپنے بابا کو بلائے میں نے دوسرے چاہنے والوں کو بلائے لیکن پیغمبر بار بار کہتے رہے میرے حبیب کو بلاؤ جیسے ہی مولا ایک کائنات کو دیکھا کہا میرا حبیب آ گیا تاریخ کہتی ہے کہ چادر میں لے لیا علی کو اور دیر تک پیغمبر گریہ کرتے رہے وسیعتیں کرتے رہے علی میرا آخری وقت آ گیا ہے اے علی میرے بات تم پر مسائب کے پہاں ٹوٹ پڑیں گے اے علی صبر سے کام نینا اے علی تمہارے سر پر ضربت لگے گی سیدہ کیا پہلو زخمی ہوگا دروازہ جلایا جائے گا اے علی صبر کرنا جدہ کم اللہ خیر الجدہ جب وثیتیں کر چکے غش سے پیغمبر نے آنکھیں بند کر لی پیغمبر نے جیسے ہاں آنکھ بند کی دقل باب ہوا آواز آئی کیا اندر داخل ہو سکتا ہوں شہزادی نے آواز دی آنے والے امر بابا کی کیفیت تو ایسی نہیں امر بابا غش کے عالم میں ہے دوبارہ آواز آئی سیدہ کی آنکھوں سے بساختہ سوما سوما ہے نا آواز کو تو سیدہ پہچانی ہی رہی ہے کہ یہ آنے والی آواز کس کی ہے اب جب عشق قطرے بابا کے چہرے پر گرے ایک مرتبہ آنکھوں کو کھولا کہا سیدہ ارے یہ آنے والا کوئی اور نہیں ملکن موت ہے اے سیدہ یہ تمہارے دروازے کا شرف ہے اس نے یہاں تک کسی در پہ اجازت نہیں لی یہاں تک کہ سلیمان کو بیٹھنے تک کی محلت نہیں دی اے ازاداروں اے پرسا دینے والوں اے رونے والوں شہزادی نے اجازت دی ارے عزیدو پیغمبر کی روح قبض ہو گئی پیغمبر اس دنیا سے اٹھ گئے عزیزو ایک کو حرام برپا ہے ننے ننے حسن حسین نے امامیں پھیک دیئے سینبوں میں کڑسوں تڑپ رہی ہے علی نے سر سے امامہ اتارا ارے شہزادی فاطمہ واہ مصیبتہ اے قرآن مرپا سب تڑپ رہے عزیزو ہاتھوں کو جوڑ کے شہزادی کی خدمت کروں گا شہزادی اے شہزادی اتنا بڑا مجموع آپ کو آپ کے بابا کا پرسا دینے کے لیے آیا اے شہزادی آپ کا بابا جب آپ کے دنیا اس دنیا سے اٹھا تو پردیسی نہ تھا اے شہزادی جب آپ کا بابا اس دنیا سے اٹھا تو بھوکا پیاسا نہ تھا اے شہزادی جب آپ کا بابا اس دنیا سے اٹھا تو ایک ہتر جناسے نہیں اٹھائے تھے ارے اے شہزادی آپ کا بابا جب اس دنیا سے اٹھا آپ نے اپنے بابا کو پانی بھی پھلا دیا ارے بابا کا سر آپ کے ذالوں پہ تھا ارے سرہ کربلا میں آ جائیے آپ کی بہت ہی سکینہ جزاکم اللہ خیر جزا اسے حجرے میں دفنہ کر دیا گیا جس میں پیغمبر رہتے تھے آپ جانتے چھے لوگ شریک تھے یہ تاریخ کی ستم زریفی ہے آپ سوچئے کہ جو کائنات کا رہبر ہو جو رحمت اللہ العالمین ہو آج چودہ سو سال بعد ایک مجلس منقید ہو رہی ہے اور صرف یہ نہیں شہر جانپور میں سوچ لیجئے تو دس سو جگہ پر ہزاروں ہزار کی تعداد میں چاہنے والے آگئے ہیں عزیزوں اگر کوئی غریب الوطن کی موت کی خبر سن لیتا ہے نا تو وہ کیسا طلب جاتا ہے لیکن ہائے رے کیسے تھے لوگ کہ پیغمبر کا لاشا چھوڑ کے چلے گئے اور عزیزوں یہ پیغمبر کا لاشا چھوڑنا اور سقیفہ میں جانا میں نے صرف اس لیے یہ بات کہی ہے یہ سقیفہ صرف سقیفہ نہیں ہے سقیفہ ابتدائے کربلا کا نام ہے سمجھ لیجئے سقیفہ کربلا کی ابتداء ہے سقیفہ شہادت مولا کائنات کی ابتداء ہے سقیفہ شہادت امام حسن کی ابتداء ہے اور عزیزوں ٹھیک اس کے چالیس سال کے بعد پچاس ہجری آج ہی کی وہ تاریخ سرکار سلح امام حسن علیہ السلام والسلام آپ جانتے ہیں مولا کائنات کی شہادت چالیس میں اس کے بعد امام حسن کی عمر اس وقت سائد کس سال تھی اور ٹھیک دس سال بعد جب شہید ہوئے ہیں آپ تو آپ کے عمر سائد تالیس سال عزیزوں سلو ہو گئی سلو نامے میں لکھ دیا گیا خلیفہ وطماویہ اپنے بعد کوئی جانشی نہیں بنائے گا حکومت پلٹ کے آ جائے گی آل محمد کی طرف امام حسن خاموشی کی زندگی خاموشی سے مراد وہ والی خاموشی جو رسول نے تیس سال خاموش رہ کے دکھایا ہے وہ خاموشی جو چالیس سال میں خاموشی دکھایا کیوں اس لئے کہ خاموشی بھی تبلیغ کی ہوتی ہے عزیزوں یہ تیس سال میں بھی نزول کے بعد بھی عزیزوں پیغمبر بہت دن تک خاموش تبلیغ کرتے رہے امام حسن دادین کا کام کر رہے ہیں لیکن ان کا وجود بھی کھل لہا تھا اس لئے بار بار امام حسن کو زہر دیا جا رہا تھا اور آخری مرتبہ عزیزوں آپ جانتے ہیں جب زہر دیا گیا ہے تو زہر قاتل تھا شہزادی جب اس دنیا سے اٹھ رہی تھی تو انہوں نے تمام وصیتیں مولا کائنات سے کی لیکن ایک وصیتہ اسی تھی جو مولا سے بھی کی اور جناب زینب سے کی وہ کون سے وصیت تھی وہ یہ وصیت تھی کہ میرے بچوں کو رات میں پیاس بہت لگتی حسن آئین کو رات میں پیاس بہت لگتی ہے اے علی پیاس سے ان کی غافل ہونا اور اس کے بعد جناب زینب سے کہا اے بیٹی ان کے سرحانے ہمیشہ پانی رکھ دیا کرنا عزیدو امام حسن کے سرحانے پانی رکھا ہوا ہے ارے ستائیسویں کی شب ہے عزیدو ایک مرتبہ امام حسن چیخ مار کے روئے آواز دی بہن زینب کہا ہو ارے بھئیہ کیا ہوا کہا میں نے ابھی نانا کو خواب میں دیکھا ہے میرے نانا آئے کہ رہے حسن تمہاری مشکل ہے ختم ہونے والی ان قریب ہمارے پاس آنے والے ہو اسی اسنا میں سنا نے رکھا ہوا پانی پی لیا پانی کا پینا تھا امام چیخنے لگے ارے یہ کیسا پانی کلیجہ کواب ہوا جا رہا ایک نئی مصیبت امام حسین کو خبر ہوئی آئے جیسے ہی سنا ارے اس پانی کو پینے سے میرے بھائی کی حالت غیر ہو گئی تاریخ بتاتی ہے کہ ذرف کو اٹھایا اے بھئیہ میں بھی پانی پی کے تمہاری مصیبت میں شریک ہونا چاہتا ہوں امام حسن نے روک دیا بھئیہ تمہاری مصیبت ہم سے زیادہ سخت ہے اے حسین ابھی دین کو تمہاری ضرورت ہے آزادارو قیش شروع ہوئی تشت لایا گیا ارے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت تلا میں گر رہے تھے وہ وقت بھی آیا امام کا جسم زرد ہو گیا ارے روح قسرین سوری سے پرواز کر گئی جنازہ تیار ہوا امام حسین نے غسلوں کا فن دیا نماز نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے بعد عزیزو جنازہ وسیعت کے مطابق نانا کے پہلوں میں لے کے چلے ہیں لیکن یہ تاریخ کا پہلا جنازہ جو ایک مرتبہ گھر سے نکلا تو دوبارہ پھر گھر میں لایا گیا یہ پہلا جنازہ جو جنادے پر کفن پہنانے کے بعد بھی تیروں کے بارے ارے جنازہ تیروں سے ایسا چھلنی تھا ارے صفیت کا پھن سرخ ہو گیا تھا جنازہ پلٹ کے گھر میں آیا ارے بیویاں لپٹ گئی جناب زینب کہتی ہے بھائیہ ارے میں نے تو صفیت کا پھن دیا تھا اے زینب جنازے سے تیر نکالو اے زینب بھائی کے جنازے ارے جناب عباس نے تلوار رکھا لی حسین نے کہا عباس رکھ جاؤ اے عزادہ رو ارے جنازہ جنت البقی میں آیا جنادہ دفن ہو گیا اے عزادہ رو ارے عباس گھر میں آئے اے گوشے میں بیٹھے تھے اب جب جناب زینب قریب گئی ارے کمرتبہ کا اے بھائیہ بھائی کے جنادے پر تیر چلا ارے یہ غلام بچا نہ تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَوْا اَيَّمُنْ قَلِبِنْ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَوُونَ رَزَنْ بِقَدَائِهِ وَتَسْلِيمَ اللَّهِ عَمْرِهِ مزید مومنین ایک بار آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات جب تک اس کیمپس میں جلوس ہے جلوس کے ساتھ رہیں نوحو ماتم کے ساتھ رہیں اور جیسے اس سڑک پر جلوس آتا ہے پھر اپنے اپنے گھروں کو آپ حضرات تشریف لے جائیں اور صدر امام بھاڑے تک صرف انجمن جعفری جلوس کو لے کر کے جائیں جلوس کے ساتھ رہائے مان یمتنم میری موسیقی 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 یہ کون جائے پا روٹی ہے یہ کون جائے پا روٹی ہے بچان 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 جائے پا روٹی ہے موسیقی